اگر آپ کمپیوٹر سائنس میں ریسارچ کرنا چاہتے ہیں اور آپ پریشان ہیں آپ سے ڈیسائیڈ نہیں ہو پارا کہ کس ایریا میں ریسارچ کرنی چاہیے ایم ایس یا پی ایڈی کتھیسز کس ایریا میں کرنا چاہیے کون سا ایریا آسان ہے کون سا ایریا مشکل ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بنائے گی آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنے ہے کمپیوٹر سائنس کے جو ریسارچ ٹوپکس آ جاتے ہیں ان میں سب سے پہلے آ جاتے ہیں جی آپ کا سیمانٹک ویب کہ اگر آپ کا ویب سے ریلیٹیڈ انٹرسٹ ہے تو آپ سیمانٹک ویب کی فیلڈ میں کام کر سکتے ہیں سیمانٹک ویب جو ہے یہ اس طرح کی ویب تو نہیں ہے جس طرح ایٹی ایم ایل یا پھر سی ایس ایس ہوتی ہے بلکہ یہ تھوڑی اور طرح کی اس میں ہم چیزیں سٹیڈی کرتے ہیں اچھا اس کے علاوہ ڈیٹا مائننگ میں آپ رشارچ کر سکتے ہیں اگر آپ کی سٹیٹسٹک سٹرونگ ہے آپ کی میتمیٹیکل بیسک کنسرٹ سٹرونگ ہے اور اگر آپ نے اس سے پہلے ڈیٹا مائننگ کا سبجیک پڑھا ہے اور آپ نے سمجھے کہ آپ اس میں چل سکتے ہیں کلکولیشنز آپ کی سٹرونگ ہے تو آپ ڈیٹا مائننگ میں ریسارچ کر سکتے ہیں ابھی جو ڈیٹا مائننگ کا سکوپ ہے اس وقت بہت زیادہ چل رہا ہے کیونکہ مارکیٹ میں اس وقت ڈیٹا مائننگ کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے جتنے بھی ہمارے بزنس انٹیلیجنس ہم کر رہے ہیں جو کہ بڑے بڑے بزنس جو ڈیسیزنز لینے کے لیے ڈیٹا کو مائننگ کرتے ہیں تو اس میں یہ ریسارچ بہت زیادہ ہیلپفل ہے اس کے علاوہ اگر آپ ڈیٹا مائننگ میں ریسارچ کرتے ہیں تو آپ کو ہائیلی پیڈ جوبز بھی ملتی ہیں اس کے مقابلے اگر میں سیمانٹک ویب کی بات کروں تو یہ بہت اچھا ایریہ ہے لیکن سیمانٹک ویب کی فیلال جو جوبز ہیں وہ مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہیں اس کے علاوہ کلاوڈ کمپیوٹنگ یہ بھی ایک اچھا ریسارچ ایریہ ہے کلاوڈ کمپیوٹنگ میں آپ ریسارچ کر سکتے ہیں کلاوڈ کمپیوٹنگ میں بھی اس وقت بہت زیادہ لوگ ریسارچ کر رہے ہیں بڑا ابرتہ ہوئی ٹاپک ہے لیکن کلاوڈ کمپیوٹنگ میں بھی آپ کو جو جوبز ہیں جوبز کے حوالے سے یہاں پر جوبز آپ کو کم دیکھنا کو ملیں گی سوفٹر فالٹ ٹولیرنس سے ریلیٹیڈ آپ ریسارچ کر سکتے ہیں اگر آپ کا انٹرا سوفٹر انجننگ ہے آپ فیچر میں جا کر کسی سوفٹر ہاؤس میں جوب کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ اپنا سوفٹر ہاؤس بنانے جا رہے ہیں تو پھر آپ کے لئے یہ والا جو ایریہ ہے یہ بہت زیادہ ایمپورٹنڈ ایریہ ہے اچھے اس کے علاوہ ان تمام یہ جو ٹیٹوریل کا لنک بھی میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا جہاں سے ہی میں سارا لیکچر پڑھا رہا ہوں اور باقی یہ سارے لنکس ہیں لنکس پہ اگر آپ کلک کریں گے تو ان سبجیکٹس سے ریلیٹڈ جو مزید ریسارچ ٹاپک سے وہ کھل کر آ جائیں گے تو آپ نے وہ بھی دیکھنے ہیں جو کہ مزید آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کو ویڈیوز میں ہی بتاؤں گا لیکن آپ ان کو کلک کریں گے تو مزید ان سے ریلیٹڈ ریسارچ ٹاپکس کی ایکزمپلز آپ کے سامنے کھل کر آ جائیں گے اس کے علاوہ اگر آپ سوفٹر فارمل میتھڈز پر بھی ریسارچ کر سکتے ہیں سوفٹر ٹیسٹنگ میں آپ ریسارچ کر سکتے ہیں آپ ویب انٹالجی میں ریسارچ کر سکتے ہیں یہ سیمانٹک ویب اور ویب انٹالجی تھوڑی سی ملتی جلتی چیزیں ہیں آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ریسارچ کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے کچھ دوسرے نام بھی ہیں جس طرح سے روبوٹکس ہو گیا ایکسپارٹ سسٹمز ہو گیا تو اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اس وقت مارکیٹ میں تو آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو بھی ایدھے ریسارچ ایریا چوز کر سکتے ہیں آپ ذرا گوھر سے دیکھیں تو آپ کسی بھی یونیورسٹی میں جا کر آپ یہ ڈیفیکلٹی دیکھیں وہاں کی تو آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر لوگ جہیں وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ان کا ریسارچ ایریا ہوگا تو اگر اس فیلڈ میں آپ جاتے ہیں تو آپ کو یہ بھی فائدہ ہوگا کہ آپ کو سپروائزر جو ہے بڑی آسانی سے مل جائے گا نیٹ ورکس سکورٹی یہ بھی بہت اچھا ریسارچ ایریا ہے کہ اگر آپ کو نیٹ ورکس ریلیٹیڈ اور سکورٹی سکورٹی آپ کو انٹرسٹ ہے تو آپ اس فیلڈ میں جا سکتے ہیں ابھی جو میں نے دیکھا ہے جس طرح میں نے دیکھا ہے تو زیادہ در یونیورسٹیز ایسی ہیں جن میں جو پی ایڈی فیکلٹی موجود ہیں ان کا جو ریسارچ ایریا ہے یا تو وہ نیٹ ورکس سکورٹی ہوتا ہے یا پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا پھر ڈیٹا مائننگ ہوتا ہے یا پھر تیسرے نمبر پر سوفٹ انجننگ بھی ہوتا ہے اس کے لئے اگر آپ نے ڈیٹا بیسز کا سبجیکٹ پڑھا ہے اور اچھے طریقے پڑھا ہے اور آپ کو ڈیٹا بیس میں انٹرسٹ ہے تو آپ انفرمیشن سسٹمز میں بھی ریسارچ کر سکتے ہیں لیکن ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ڈیٹا جب ہم ریٹریف کریں ڈیٹا کو جب ہم ڈیٹا بیس لے کر آئیں تو کس طریقے سے ہم ایفیشنٹ طریقے سے ڈیٹا کو لے کر آ سکتے ہیں ریٹریف کر سکتے ہیں تو اس سے اگر آپ کا انٹرسٹ ہے تو آپ انفرمیشن ریٹریفل میں جا سکتے ہیں اس وقت مجودہ دور میں انفرمیشن کو ریٹریف کرنا ایک بہت بڑا ایشو ہے کیونکہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہے تو ڈیٹا جو ہے ڈیٹا کا سائز بڑھتا جا رہا ہے ڈیٹا بیسز سائز میں ہیوی ہوتی جا رہی ہیں تو وہاں پر جا کر انفرمیشن ریٹریفل کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے مشین لرننگ یہ بھی بہت اچھا ریسارچ ہے رہی ہے مشین لرننگ مشین لرننگ میں بھی بہت زیادہ کام ہو رہا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مشین لرننگ میں بھی کمپیوٹیشنل سٹیٹسٹک پہ آپ ریسارچ کر سکتے ہیں لیکن جی آپ تب ہی کریں کہ اگر آپ کی میچ سٹرونگ ہے تو آپ کمپیوٹر کے ارکیٹیکچر پہ ریسارچ کر سکتے ہیں اچھا کمپیوٹر ارکیٹیکچر میں ریسارچ وہ لوگ کریں جن کا کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر سے انٹرسٹ ہے عمومن یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو کمپیوٹر سائنس کے یا پھر سوفٹر انجننگ اور آئیٹی کے سٹیڈنٹس ہوتے ہیں ان کا ہارڈ ویئر کا نولیج بہت زیادہ نہیں ہوتا سوفٹر کے بارے میں تو وہ پھر بھی جانتے ہوتے ہیں لیکن ہارڈ ویئر کے مطلق ان کا نولیج نہیں ہوتا تو ایسے لوگ کمپیوٹر ارکیٹیکچر کو ایسے ریسارچ اریا بلکل بھی چوز نہ کریں اچھا اس کے علاوہ بار یہ آ جاتی ہے جی سوفٹر فارمل ویریفیکیشن کی اور پھر آ جاتا ہے نیٹرک سیکورٹی یہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں یہ بھی پہلے ہم دیکھ چکے ہیں یو بھی کیوٹس ان پرویسیف کمپیوٹنگ یہ بھی ٹھیک ہے اس پہ بھی آپ جا سکتے ہیں کمپیوٹیشنل جیومیٹری میں آپ جا سکتے ہیں اور ڈائنمک نیٹرکس میں آپ جا سکتے ہیں یہ جو کمپیوٹیشنل جیومیٹری ہے یہ بھی پھر وہی بات آگئی کہ اگر آپ کا میت وغیرہ سٹرونگ ہے تو تب آپ اس ایریا میں جائیں اور ڈیٹر سٹریمنگ پہ آپ ریسارج کر سکتے ہیں اگر آپ کا ویڈیو میکسنگ یا پھر انج apostoli کے ایمجز ریلیٹیتز انٹرسٹ ہے تو پھر آپ ڈیٹر سٹریمنگ پہ ریسارج کر سکتے ہیں اور ڈیٹر سٹرکچر ایک بیسیک قسم کی نالج ہے تو آپ اس میں بھی ریسارج کر سکتے ہیں انٹرنیٹ آف ٹھیجز پہ آپ ریسارج کر سکتے ہیں پرابیوبلیسٹک ایلگوریتموں میں ریسارج کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ آپ اپریٹنگ سسٹمز پر بھی رسارج کر سکتے ہیں اپریٹنگ سسٹمز یہ ایک بہت اچھا رسارج آریا ہے لیکن عمومان یہ دیکھا گیا کہ کیونکہ ہماری مارکیٹ میں آپریٹنگ سسٹمز ریلیٹی جوبز نہیں ہوتی تو اگر آپ اپریٹنگ سسٹم میں رسارج کر بھی لیتے ہیں تو اس کو آپ پریکٹیکلی کہیں کرتے نہیں ہیں بس برائے نام یہ آپ کی رسارج ہوتی ہے اس کے علاوہ نیٹ ورک موڈلز پر آپ رسارج کر سکتے ہیں کمیونکیشن پروٹوکولز پر رسارج کر سکتے ہیں کمپیوٹیشنل کمپلیکسٹی پر آپ رسارج کر سکتے ہیں جو کہ الگریتم سے ریلیٹیڈ ہے انفرمیشن کی پرائیویسی پر رسارج کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ نیچرل لینگویج پروسسنگ پر کونٹم کمپیوٹیشن کرپٹو گرافی پر آپ رسارج کر سکتے ہیں کرپٹو گرافی بھی مجودہ وقت میں ایک بہت ہارٹ ریسارچ چیلی ہے کرپٹو گرافی جس طرح کہ آپ نے کرپٹو کرنسی اور اس طرح کی ٹام سنی ہوں گی تو آنے والا جو دور ہے وہ کرپٹو گرافی کہی ہے تو آپ اگر اس پر ریسارچ کرتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے جا رہا ہے اگر آپ بائیو سے آپ کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے تو آپ بائیو انفرمیٹکس میں ریسارچ کر سکتے ہیں جس میں آپ بائیو کو کمپیوٹر کا ٹاج دیں گے کمپیوٹر ویجن سے ریلیٹڈ ریسارچ کر سکتے ہیں سپیج ریکوگنیشن سے ریلیٹڈ اور ایجانٹ اورینٹڈ کمپیوٹنگ ڈیٹا بیس کی سکیما انٹیگریشن سے ریلیٹڈ ڈیٹا بیس کی سکیما کو ٹرانسلیشن سے ریلیٹڈ آف ریسارچ کر سکتے ہیں 3D موڈلنگ سے ریلیٹڈ آف ریسارچ کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ گیمنگ کا بہت زیادہ اس وقت سکوپ ہے لوگ گیمنگ کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو گیمنگ میں جو کونسپٹ جوز ہوتے ہیں وہ 3D موڈلنگ کی کونسپٹ جوز ہوتے ہیں تو آپ اگر 3D موڈلنگ میں رساج کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہے موبائل ایڈ آگ نیٹ ورکس پر رساج کر سکتے ہیں بیسگین کمپوٹیشن پر رساج کر سکتے ہیں جو کہ سوشل نیٹ ورک پر رساج کر سکتے ہیں اور ایمبیڈڈ سسٹم پر رساج کر سکتے ہیں ایمبیڈڈ سسٹم پر آپ تب رساج کریں کہ اگر آپ کا جو شوک ہے وہ ہارڈ ویر سے ریٹیڈ ہے تو تب آپ ایمبیڈڈ سسٹم میں جائیں ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے کیونکہ اصل میں کمپوٹر سائنس ریلیڈڈ بہت زیادہ رساج ٹاپکس ہیں لیکن آپ نے تسلی سے یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے تب بھی آپ ایک اچھا ڈیسیجن کر پائیں گے کہ آپ نے کون سا رساجریا چوز کرنا ہے الگوریتمیں گیم تھیوری میں آپ جا سکتے ہیں سگنل پروسیسنگ میں جا سکتے ہیں یہ نیٹ ورکس ریلیٹڈ ہو جائے گا کمپوٹیشنل ایڈیٹ ڈیزائن میں آپ جا سکتے ہیں الگوریتمز میں رساج کر سکتے ہیں انفرمیشن کوانٹم کمپوٹیشن بھی کر سکتے ہیں انفرمیشن کو ویجولائز کیسے کر دے ہیں مالیکیولر کمپوٹنگ یہ بائیو انفرمیٹکس ریلیٹڈ ہے کہ اگر آپ کا بائیو میں انٹرسٹ ہے تو آپ مالیکیولر کمپوٹنگ میں رساج کر سکتے ہیں سوفٹیرز کو سیکیور کیسے بنانے ہیں سٹوکیسٹک نیٹ ورکس کیا ہوتے ہیں وی ایل ایس آئی کمپوٹر گرافکس اور ایس آئی سے ریلیٹڈ بھی آپ رساج کر سکتے ہیں اگر آپ انتہائی آسان چاہتے ہیں کہ آپ کی رساج بڑی آرام سے ہو جائیں تو یہ جو ایس آئی ہے یہاں پر میں آپ کہتا ہوں بس بہت مزے کی رساج چاہیے یعنی کہ اس پر نہ ہی بہت زیادہ ٹف آپ کو کام کرنے پڑتے ہیں بس مزے مزے کی چیزیں ہوتی ہیں انٹرفیس کیسے ہونی چاہیے ہارڈ ویئر کی یوزیبیلٹی کیسے ہونی چاہیے برے نہیں ہے اس آپشن کا آپ اویل کر سکتے ہیں نیٹورکنگ اور ٹیلی کمیونکیشن میں آپ رساج کر لیں وائلیس سسٹمز میں کر لیں اور سیٹلائٹ کمیونکیشن میں کر لیں اور ڈیجیٹل ایمیج پروسیسنگ میں بھی آپ رساج کر سکتے ہیں اس کا بھی اس وقت بہت زیادہ سکوپ ہے تو یہ تدہ جی کمپیوٹر سائنس سے لیٹیٹڈ وہ رساج چیلیا جو کس وقت مارکیٹ میں ان ہیں اور جن میں رہتے ہوئے آپ آپ اپنی ایم ایس جبی ایڈیو کا تھیسس کر سکتے ہیں اب باقی میں مزید ویڈیوز میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ان کے اندر ہم ایک ایک کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ ان کے اندر آپ کیا کیا رساج کر سکتے ہیں لیکن یہاں تا یہ کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن آپ نے ضرور پیس کرنے اور باقی اس کے بارے میں پڑھنا چاہیں تو ویڈیو کی ڈسکرائبشن میں آپ کو لنک بھی مل جائے گا شکریہ خدا حافظ